زیابتیز کی دو نہیں بلکہ پانچ اقسام ہیں زیابتیز جسے افعام میں شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے عمومن دو اقسام ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو میں بانٹی جاتی ہیں تاہم اب سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زیابتیز کے پانچ مختلف گروپ ہیں جن میں سے ہر ایک کے لیے الگ علاج ممکن ہے سویڈن اور فنلنڈ سے تعلق رکھنے والے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جس زیادہ پچیدہ تصویر سے پردہ اٹھایا ہے وہ زیابتیز کے مریضوں کے لیے ان کی بیماری کے لحاظ سے دواء کے انتقاب میں مدد دے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق مستقبل میں زیابتیز کے مریضوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے انتہائی اہم ہے لیکن طریقہ علاج میں تبدیلی فوراں نہیں آئے گی دنیا میں تقریباً ہر گیار ماہ بالگ افراد زیابتیز سے متاثر ہے اور اسے دل کا دورہ پڑھنے فالچ ہونے بسارت متاثر ہونے یا گردے نکارہ ہونے کا خطرہ موجود ہے ٹائپ ون زیابتیز نظام مدافعت کی بیماری ہے یہ انسانی جسم کی انسولین فیکٹریوں یعنی بیٹا سیلز پر حملہ کرتی ہے تاکہ جسم میں یہ ہارمون اتنی مقدار میں موجود نہ رہ سکے کہ وہ خون میں شکر کے مقدار کو کنٹرول کر سکے ٹائپ ٹو زیابتیز کا تعلق عموماً طرز زندگی سے جڑا جاتا ہے کیونکہ اس میں جسم میں جمع چربی انسولین کے کام کرنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے سویڈن کی لونج یوریورسٹی کے زیابتیز مرکز اور فن لینڈ کے انسیٹیوٹ آف مولیکیولر میڈیسن کی مشترکہ تحقیق کے دوران چودہ ہزار سات سو پچھتر مریضوں کے خون کے نمونوں کا مفصل جائزہ لیا گیا جن کے مطابق ان مریضوں کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے گروپ ون شدید آٹو امیون زیابتیز روایتی ٹائپ ون جیسی ہے یہ مریض کو اس وقت نشانہ بناتی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے اور بظاہر صحت مند بھی لیکن یہ بیماری اس کے جسم میں مدافعتی نظام کو نشانہ بنا کر انسولین پیدا نہیں ہونے دیتی گروپ ٹو شدید انسولین کی کمی والی زیابتیز کے مریض ابتدائی طور پر گروپ ون کے مریضوں جیسے ہی لگتے ہیں لیکن وہ جوان ہوتے ہیں ان کا وزن مناسب ہوتا ہے لیکن جسم میں مدافعتی نظام ٹھیک ہونے کے باوجود انسولین پیدا نہیں ہوتی گروپ ٹری اس قسم کی زیابتیز کے مریضوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور ان کے جسم میں اگرچہ انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی گروپ فور مٹاپے سے متعلقہ زیابتیز کا شکار وہ افراد ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میٹابولزم کے حوالے سے وہ تیسرے گروپ کے قریب تر ہوتے ہیں گروپ فائیو عمر سے متعلقہ زیابتیز کے مریضوں میں بیماری کے علامات دیگر گروپوں کے مقابلے میں زیادہ عمر میں ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی بیماری بھی زیادہ شدید نہیں ہوتی اس تحقیق میں شامل پروفیسر لیف گروپ نے غیر ملکی خبرسان کو بتایا کہ یہ انتہائی اہم ہے اور ہم مقصوص عدویات کی جانب ایک حقیقی قدم اٹھا رہے ہیں اسی طرح گروپ ٹو میں آنے والے مریضوں میں بنائی جانے کا خدشہ باقی مریضوں سے کہیں زیادہ ہے جو گروپ ٹری کے مریضوں کے گردے نکارہ ہونے کی امکانات سب سے زیادہ ہوں گے امپیریل کالج لندن سے وابستہ ڈاکٹر وکٹوریا سالم کا کہنا ہے کہ یہ یقیناً زیابتیز کے بطور مرض تصور کے بارے میں مستقبل کی بات ہے تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق سے علاج کا موجودہ طریقہ نہیں بدلے گا ایک ایسی عبادی پر تحقیق کی گئی جبکہ زیابتیز دنیا بھر میں مختلف ہے جیسے کہ جنوبی ایشیا افراد میں اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے